موسیقی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اللہم صلی علی محمد من نبی الامی و ازبادہی امہات المومین و ذریتہی و اہل بیتہی کما صلی علی ایبراہیم فی العالمین انکا حمید مجیل امہ بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد من ذا اللہ یشفہ اندہو اللہ بیذنه یعلم ما بين عیدیہم و ما خلفہم ولا يہیتونا بشایم من علمه اللہ بما شاء و سا کرسیوه السماوات و لرد ولا یودہو حفظهما و هو الالی العظیم واجبت کریم حاضرین اکرام دنیا ہی طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے ہوندے ہون بھی لوگوں دے مسئلہ کر مذہب مختلف ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں اصنی انہوں دہریہ کہہ دے نے من کر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤنوڑا نہیں اب پہ ہی چلی آڑی اب پہ چلی زندی کچھ ایسے ہیں جو اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر ایک آب نہیں چلا رہا انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندے اندے حوالے کرتا اوہی ہوں رزق دیں دے اوہی بیماریاں تو شباہ دیں دے اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہیں جو میں ملک داکنا دستوری حکمران ہوں دا میں وہ پڑھائے نام رکھا جنلہ بے صدر ہوا اختیار سارے وزیر اعظم کو تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہے اولیاء اللہ انہوں نے دینا ہے بہت اس تو ہوں جو کچھ کر دے کر ہوں دینا اے نیک بندے کر دے اے جنلہ میں اللہ تعالیٰ نمازلہ تنگ کر دے رہے ہیں اللہ کرا کرے نہیں ٹھیک اللہ نے وہ بنائی دیتے دفتر انہوں نے دیتے حرجو کرو انہوں کو اپنے کام لاؤ انہوں شرک کیا جانا اور یہ بہت پرانی دیواری ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نمازلہ بندے انہوں تور دیتا کہ بندے انہوں اپنے رب کوئی کام نہیں لیا انہوں نے کہتے مولا علی کام دینوڑا کہتے مولا حسین دن دیا کہتے پیر دسگیر زندہ اور انہوں نے وظیفے بنا رہے ہیں اسم عاظم توبہ توبہ جو اللہ رسول اسم عاظم دستے جو انہوں چھٹکے نہ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاہد کن یا شیخ عبدالقادرہ توبہ ایسے کفر کر تو مشرک لوگی جلے اللہ تعالیٰ نمازلہ سب بخش دینا ہے انہوں نے نہیں بخش دینا انہوں نے جو میں پٹواری کے علا نہ کٹ کے دجھے دینا زمین لا زندہ نہ میری ساری حکومت دجھے دیتی خدایی میری کھولے اور کیا تیس کبر آرہ سب کی کردہ از قبورِ کحنا میجوی جا کبران ٹٹھیاں ہونا دیا تو اتھوں جا کے مرادہ منگنے پھر دیتے پاگل پاندین تھا کہ زندہ خدا نے چھٹکے مرزیاں کو مرادہ منگنے ایک انکار ہے اگے شرک کچھ ایسی ہیں ہمتاوی ہیں جنہوں نے خدا نے منیا اقرار کرتا بس دنیا اللہ کو محلک ہے مگر وہ تشبیر اشکار ہوگا اللہ جو کمزوریاں من لیا انساناں چاہتے ہیں انہوں نے کئی بڑی چیتہ پر انہوں نے خیال نہیں کردا کئی پشتا ہوں دا کئی غصے جو کے ایسے کم کرنے انہوں نے باشر مندہ انہوں نے انساناں برگا ہی سمجھ دیا کہ وہ دے دے خامیان حتی کہ یہود انسارہ تک دی کتاب آن کہ اللہ تعالیٰ کم کرن تو بات پشتایا کئی جگہ دکھیا حالانکہ پشتا ہونا نادانا اور جاہلان دا کم ہے کہ جاناں پتا کوئی نہیں بکی کہہ رہے ہیں بات پشتا ہوں دے پھر ایک تیسرا گروہ تشبیح دے قائل ہوگا کہ بندیاں بر گئی خدا نو سمجھ لیا اور چوتھا تولا صحیح اسلام والے ہیں جانے ربنوں صحیح پہچاندے ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کیسے گھٹھے بندہ را سر ہے تو دا کاروبار ٹھیک چل دا رہا ہے یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا پاہ میں وہ سوال دا جو آپ دے دے یا نہ دے انہوں نے علم ہوئے یا نہ مگر پہلا کچھ ٹیک کرنا پھنی دا بے دنیا کسے نے بڑھائی یا کوئی مالک ہے یا نہیں جنہیں تسی کسے مکان نمی جاؤ دے چوڑے ذہن سے انہوں دا پتا کر رہا ہے مکان کے دا مالک کون ہے میرے اندر ورن کے راضی ہے ناراض ہے میں نے کس شایدی جاؤں دے کیلئے نہیں ظاہر بات اکردی بات بے وقوف آدمی کسے دے مکان جا گیا میں دو مرضی کرنا شروع کر برنہ ہے ادھے ذہن چاہوں دا مالک درزاست کر رہا ادھے کو پوچھ لاؤں تو اس دنیا دے بارے جی آدمی ہو بے تنہ فرد یا ہمتہ ہون کونہ دے بارے تسی سمجھنا بے چنگیاں یہ مارے ہیں اسی مسارے سمجھو بے بیج جلانا وہ تو پتہ رکھتے ہیں بے چکرہ درخت ہونا اگر وہ بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا اگر وہ بیج جاؤ دا جاؤ پیدا ہونا اللہ کے بارے جب تک تو انہوں نے دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نے کی سمجھے ہونا تر نہیں ہو تو انہوں نے زندگی سمجھو نہیں اگر وہ بدماشیاں کر دا تو انہوں نے اسی سمجھلیا یار انہوں نے دنیا بنائی انہیں سزا دیکھے پوچھنا کوئی کیڑا ہو دے دماغ جو بڑھے آئے جت میں سارا فضور پیاد شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تھے سمجھے بے ڈی وڈی دنیا یار عرش عظیم طولہ کے تحت اثراتک ایٹھے ایک ملک نہیں کسے بادشاہ کو سنبھالیا جندا سوبے بنو دا کمیشرییاں بنو دا افسر بنو دا ایڈا وڈا جہان کاللہ خدا کسی طرح سمجھے انہوں نے کھوپڑی جنہایا کہ اللہ انہوں نے اندازہ انہوں نے بہت بڑھا ہے اس طرح دنیا دے بادشاہ انہوں نے بڑھا لیا کہ دنیا دے بادشاہ نے نائب رکھے ہوں دے گوورنر ہوں دے کمیشنر ہوں دے یہ دنی خدا جی بادشاہ ہی کتے نہ کتے بیٹا گھر کھویا ہے تدے گمراء ہو کمارے اے چار بیماریاں دا علاج آئیت ہیں جنہوں آیتالکرسی کہتے ہیں انہوں نے محجب توریسامل پڑھی سورہ بقرہ دی دوستو پچند آدم بھراد اس سارے روک جلے اللہ دے بھارے جنہا جسو جسو کہنے ٹھوکر لگی ہے تے برباد ہو گئے لوگ امتان غرک ہو گئی ہیں بدعملیاں کر کے افراد تباہ ہو گئے اے دا علاج آئیتالکرسی ہرے اس پاروین پاوین سیاد پاوین سنی سب گروہ متفکت کہ ایک صحابی بہت سکھا ہے اے عبیب نے کہا بہت رضی اللہ ترہو اے دے بارے جسو سب پارٹین اللہ تفاہ کر کہ صحابی بہت اچھا ہونے مدینہ شریف تھا بنو خضرت چو اور اے انا خوش قسمت لوگاں چون جلے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فضابی ورمی ورحی اجھے مکیوں ہونے نہیں سی آئے مدینہ اٹھے جا کے مکی جلے لوگ آپ نے ملے اور آپ بہت سے بیعت کی تھی انا کچھ ایسے بندے ہیں جلے پہلی وڑی ملے اور چھے بندے ہیں اگری وڑی بارہ ملے پھر بہتر دیکھری بعد میں ملے دو آرسان اے لوگ جلے ہیں نے بیعت منادے اندر کی تھی رب رہ جائے تو انہوں نے بھی ہے ٹوٹی پجی پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت لوزل پجو کی تھی اور سب کو سوارا ہے اور مسجد اور اقبان انہیں کوئی دا سوارا ہے جسے رسول خدا دیا جسے مدینہ علیہ نے بیعت کی تھی پہلی چک پاسے مہدان تھے اے لوگ جلے نے اس مقام تھی بیعت کی تھی اے اقبی خوندے جنہیں بدر جانوالے بدری نے انہوں سے اقبی انہیں کہ وہ لوگ جلے نے نبی علیہ السلام اللہ اس کا ٹیز بیعت تو اے اقبع ثانیہ زندر حضرت عبی بن کعب بھی اس گروہ شامل سی جلے نے نبی علیہ السلام دے ہاتھ چکتے بیعت بہت کوئی ایسا جنہیں موقعات بدر یا دیکھنے ہر رسول اللہ دی جانگتے حضور دینار رہے ہیں بہت چوٹی دے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبی دیرا سید المسلمین مسلمانہ دا سردار لبنا عبی اور رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اقرام عبی بن کعب میرے سارے صحبیاں جو قرآن دا سب تو جلانا پڑھنوالا عبی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ حکومت سفر کیتا شام وردہ دورہ کیتا سلطن وردہ تو جابی ایک مقام ہے جسے خطبہ دیتا او تھے لوگاں دستی آئے رمجی تائیرہ فران بندے کو جاؤ او سے کیا ومانا راد القرآن فریات بھئی قرآن سکھنا نا تو بھئی کو سکھنا اور یہ سمجھے چوٹی دا بندہ ہے کہ عرش حظیم تو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ اللہ یکن اللہ دین کافر و جنو تین سپارے چال بھئینا او بھئی کے سامنے تسی پڑھو انہوں پڑھ کے سناؤ تو جدو رسول اللہ نے آکھا کہ بھئی اللہ نے پیغامنو آیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھئی کے سامنے سورہ تلاوک کرن انہوں نے بڑی حیرت ناہار سمجھے شکر دے دورہ کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے میرا نام دیا حضور نے فرنایا ہاں عرشت ترہا ذکر دیا کہ بھئی دیا ناہوں نے حضور قرآن پڑھ کے سنوں تو جدو رسول اللہ نے قرآن دا دستیاناں انہوں نے دیا کھانسو جا رہی ہو گئے تو سنوڑا آن رہا بھئی میں سو پہلے نیسی دیکھا بھئی خوشی نارکی آدمی رہو پہنی تو حضور رسول اللہ تعالیٰ رویات کردی لیکن اللہ رسول اللہ علیہ السلام پچھا کہ عبو المنظر تو دست اینہ قرآن دا دro اب کیسے فرنا medidas ایس سے مجنج سارے منی آیتہ đã اللہ کی ضرSch بھئی خود بچے لوگ پچے سے اب Larیں ا Kerأور رسول اللہ تعالی اس либо حضور اس جنہاں حضور اب حسن کہ آپ ہے جنو اس میں حضور حضور انار جنہاں عنہ تو میرے علم کے مطابق آیت القرصی قرآن دی سبت آدمائی جو کشیدے چلتا بیان ہویا کوئی مغالبہ نہیں رب سے بارج رہا ہے چوڑ چونکے دماغ تو سارے کنڈے کردے ہیں دماغ صاف کرتے ہیں اللہ آجے من کرتا اللہ نا منوں جرا کدھی بندیاں پشتا ہوں دا کدھی اپنی حکومت دجان دے دن دا کدھی اپول دن رہے ہدا خدا چھر دیو اے منوں جرا قرآن دستا تو نبی اللہ علیہ السلام نے سن کے فرق کیا لے یہاں نے قرآن ابل منظر ابل منظر تینو اے لے مبارک تو واقعی قرآن دا بہت بڑا عالم ہے تو صحیح سوچے ہاں بیس قرآن دی سب سوالہ جڑی ہے علمہ تورسی اپنی تفیر مجمل میں آنچہ دکھتے کہ راضی جزاں میں کوفید ممبر تے حضرت علی رضی نے دیکھیا کہ اپنے زمانہ حکومتوں کہہ رہا تھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ جل آدمی ہے ہر فرد محطبات پڑھا روے وہ دے اور جنہ داخل ہونے سے موت رکھاوٹ ہے مرن دی دے رہے ہیں جنہ داخل ہونے جنہ دے جنہ دے مندہ اتیو رائی مانے حضرت امام دعفر صادق علیہ خواب نے اللہ انہا لکل شہن ضرور ہر شہن دی چوٹی ہوندی سرے دی کر و ضرورت القرآن آیت القرآن قرآن کی چوٹی کری نا سر بلندی آیت القرآن کیونکہ نفذے دے قرآن پاک لیا گیا وَسَعَ كُرْسِي يَحُسَّ مَعَلَا اللہ دی کرسی رہا ذکھ رہا ایس طرح انہوں نے آیت القرآن ایسی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دنیا جدی جنہا اللہ تعالی ختم کردیا تجدہ پچھا امام ام باکروں بے اونا جو سارے تو ہلکی جڑی ہیں یہ نیاں جو پریشانیاں ایسر و مکار ہے دنیا الفقر دنیا جی کٹ و کٹ پڑے شانیاں وہی غریبی دور ہو جاندی اللہ تعالی فقر دور کردیا انہوں پڑھے تو مننے و ایسر و مکار الاخرہ عذاب القبر اگلی دنیا جی کٹ و کٹ فیدا ہے پہلی منزلی پہلا سٹیشن خیرنا گزر جاندی اسے کوئی چھوٹی یاد نہیں بہت عظیم ہے اور انہوں پڑھنا سننا ساری غلط سے ہمیتے ہیں جو مقالب سے دین چپاہتے ہیں لوگوں نے سب دارا کوئی رویت نہ سنو کوئی قصہ نہ سنو اللہ کی کتاب سنو اللہ تعالی نے بیان ہی ایسے پیارے طریقے نہ کیتا لوگوں نے ایک مکہ پوچھا شیخ علیہ السلام ابن تحمیر رحمت اللہ کہ نبی علیہ السلام دلہ حدیث فرمایا کہ جل آدمی سورہ اخلاص پڑھ دا کولو برلات وہ اس طرح جو میں نے قرآن دا تیسرہ حصہ پڑھ لیا اس طرح لوگوں نے کیونکہ سمجھنے سمجھنے ہوں کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے انہوں نے یہ سواب ملد کر دے تیسرہ حصہ ہے تو تین واری پڑھ لو پورا قرآن ہو جانا مرزین بخش دے کوئی تین واری نہیں حضور نے آکھا صرف ایک واری آکھا وہ بھی اس پاروں نہیں آکھا پورا قرآن بڑھنے نہیں گل ہی اور سی تو لوگوں نے سوال کیتا پڑھنے کابل ہے علم دین دا جو دا پڑھا کرو کیوں اپنے دماغوی خراب کر دے دین خارس بلکل ایک سچا سونا کوئی ملاوٹ نہیں اگر کوئی نہیں تین واری پڑھ لوگ قرآن ہو جانا اصل اب قرآن جڑھا اصل مضمون ہے باقی جنلی نہ صرف تفصیل ہے ایک اللہ اوڈا بیان ہے اوڈے کی اختیار ہے کیلے حقوق ہے کس طرح وہ شرک تو پاکیا اور ایک کوئی اس تو بات ہے کہ اس خدا نے بندیاں جی حدایت لیے رسول پیجئے جو امتہ نے انہاں رسول اللہ نے کیا کیا دوسرا مضمون ہے اور تیسرا مرمت و بعد مٹی نہیں ہو جانا ایک اگلی دنیا انوڑی ہے اس تو اصل تین مسئلہ ہے جو قرآن بیان رہا ہے باقی یہ نہ دین آری میں اللہ، رسول اور آخرت یہ دین اندر اللہ کا بیان چاہ رہتا ہے جس طرح ہو جائے یہ آدمی بودیزم پڑھ رہا ہے ہندویزم پڑھ رہا ہے یہودیت جو کافر بے ایمان سب سے پڑھے جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گئے انہاں چاہ رہتاں چاہ رہتاں چاہ رہتاں اور یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمت اللہ کتاب لکھنا چاہوں دے جیس اکی صورت جو میں کر دینا سارے مذہب دیران دا صفحہ ایک کے چاہ رہتاں کر دی ایس تو یہ جو فرمایا ایسے بچے نوا کیا بیٹا جا ریاضی سکھنا چھونا چھوڑی جی کتاب پڑھنے گا ریاضی آجو وہ یہ نہیں بہت پینبوری پڑھنی ہیں یہ لوگوں سے اپنے بس رہے ہیں فرمایا یہ پڑھ لوگیں انج سمجھو تو اس قرآن دا کیسے را حصہ سمجھیں توحید سمجھا دی نہیں ہے اللہ تعالی دی سمجھا دی نہیں اللہ پھر آہد پھر سمجھ پھر کفر لفظی ایسے ہے کہ نہ جیسی ڈفتر لکھ دے جائیے نہ وہ مکدان ہے سورج نہیں مکدان تدہ سورج نوا کیا کہ اخلاص ہے انہیں روک کٹ دیتے ہیں شرک دا میل دور کر دیتا ذہن صاف کر تو آیت القرسی قرآن دی یاد مہت ہے اور ہر نماز تو بعدے پڑھن دی حضور نے فضیرت بیان کی کی بڑھا جائے بیان اللہ تعالی نے اس طرح کی تا ٹکڑے اللہ لا الہ الاہ اے پھر عربی زبان سے مطابقہ انج کیا جنلا کہ اصل یہ چھسنا ہے ہوا اللہ پھر وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی ہلا نہیں اللہ کی یہ ہم تسید درہ پڑھے لکھے لوگی بیٹھے اللہ اصل چاہلہ الہ ہے عربی زبان الہ دین آر ایک آل لگیا جہاں جہاں آل الہ ہو الہ ہر ایک انہوں نے کہہ جنہوں کو پوجھا کسے انہوں کو پوجھ لیا سچا ہے چوٹھا وہ آدھا الہ ہے وہ یہ پوجھا کر رہا جہاں دین آل الہ بولنا ہے انگریزی پر نڑے بچے اندھے پر اے مین کہہ دی ہو جہاں مرضی آدمی ہو جہاں دی مین کہنا وہ خاص ہونا اللہ نے عرف اللہ کہا کہ اب جڑے چوٹھے محبود ہے نا وہ الہ ہے آل الہ جنہوں نے اصلی حقیقی محبود صرف میں ہے میرے تو سوا کوئی نہیں اے فکرہ ہی شروع کیتا کہ جنہوں اللہ اندھر نا منہوں وہ الہ ہے حقیقی اور ناری فردی نفی کی تھی کہ اس کے سوا کوئی ہلا نہیں اور تنہا الہ جن نے بنایا ہے سر چھوٹے پہلا کہ یہ جملہ الہ کی ہے سادہ زبان سے بیان کرئیے کیونکہ محبود کرتا ہو اور پھر اتھے گل گول مل ہو جاندی الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکا رہے ہیں باتیں سمجھے نا بے اکھی بنیں کہ میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جانداتے ہیں انہی طاقت ہے وہ میری غیبی مدد ہی کہہ سکلا انہوں وہ مشکل کشاکا ہے حاج درواز جو مرضی ہے تباہ ہو جکا وہ دائرہ عربیز ماند انہیں اللہ تو سوا اللہ مان لیا اے مقام نہ نبی کا نہ کسے امام دانا فرے کوئی مدنی جندہ نہ کسے نبالی پکار نہ جائے جائے لِللہِ الاسلام علیہ وسلم فضو بیاء ایک کیا جنیالہ شانہ اس لئے کہ مشکل بنیں حاجد پبھنے پبھے کوئی تر لانا پکار دربلا یاری مخاہ ازہیت کس مندگان رہا نیت ناثر دوسر اللہ تو سوا کوئی فریادرہ سے نہیں ہوں انہوں پکار ایک پکار نہ پکارنہ انہیں مفضت نہیں ہوں جیسے کوئی کامل رہنا چاہتے ہیں انہیں سیوا بھی کرتے ہیں انہیں پھر نظر آنے آزہ کہ چلاوے چڑھ دے ہیں انہیں پھر بکرے ہوں دے ہیں انہیں درباران سے جاندیاں مٹھائیاں دیکھ رہاں اے پھر نیاز بھی جڑی عبادت ہو جاندی کوئی بندگی اور پوزہ دو ایس ہیں کہ مشکل بے وقت تو انہوں پکارے اور نہ انہیں نظر آنے آزہ دے ہیں انہوں اور بیز باندھ الہ آنے اس طرح اللہ تعالی نے کہا یہ ہو جا جرانا کہ جنہوں تس اپنی حاجات پکار سکو دے جنہیں نظر آنے دے ہیں صرف اللہ دی جاتھ ہے اور کچھ نہیں اس سابقہ انہیں بندگیاں انہیں رئیتیاں حاکم مطلق اللہ ارحیو القیوم ہمیشہ زندہ اور ہر شاہد انہوں دلانا سہارا دینوارا انہوں قائم رکھنوارا اللہ یہ ہے بہت لوگیں سوال کر دیں گے پیدا ہی ہم دا سوال کہ اسی سارے دیندار لوگ ہیں جب یہ دنیا خدا نے بنائی ہے انہوں اللہ نے بنائی ہے پھر شیطان نام راج کے ساتھ انہوں کی نہیں فرم بڑایا جو انہوں کی نہیں بنایا وہ اپنے آبیت یہ دنیا میں اپنے آب ہے پھر کیوں نہیں کلی ملنی اس طرح اللہ تعالی نے جواب بھی تھا کہ دماغ بڑھونا بہت ہر شیط ایسا وقت آیا جدو ہیں نہیں عدم صاحب کا پہلا ہدا نام نشان نہیں سی باچ بنی اور پھر وقت ہدا نہیں ہندی اس طرح حیات زندگی جیدی وہ ادھار منگی ہے کہ اللہ نے انہوں زندگی جیدی منگی ہے تو کھوڑ لیں دا واپس بہت ہوسی ایسا الہائی انسانوں میں زندہ کیا تجربت ہے عربی زبان دی مشکل ہے اللہ اسی زندہ نہیں زندہ خوان دے لگ عربی زبان ہے یہ پھر رکی ہے فال اندی طرح مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیں ہو کے شد بن گئے ایسی ذات جیدی زندگی ہمیشہ ایک قریب ہی نہیں آئی جدو ہینی سی اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہوئی اس طرح حضرت محمد عفر صاحب نے بہت پیارا جواب ہے جدو کسی نے کیا خدا کروں تو انہیں اکت وہ وقت دس جدو ہینی سی پھر میں تنمت ساکے کھلا وقت تو او دلی جو وقت ہے ہی ہمیشہ ہمیشہ تو باقی رہی گل بھی دنیا نہیں اسی کیوں نہیں مان نہیں بھی کہ وہ ہمیشہ تو نہیں مان ساگی ایک کپڑا جو گا اس دنیا تے پورا نہیں ہوتا ورنہ جواب کوئی ہے دیریا بھی کہیں گا بھی ایک شاہر سی جلی تیسے نہیں بڑھائی انہوں نے کہنا پہنے دا مادہ نوان دا کہ ہور ہر شاہر بنی ہے مادہ قدیم جواب ہوتا بھی دا اکل پر مطابق ٹھیک ایک شاہر دا رکنا پینا کہ وہ نہ بنی ہوئے چلی جاں اور مادہ نوان دا اسی حلال نوان ان سوال ہے نا یہ بینا دونا جو جواب صحیح کرتا دیت اس دنیا بیدان شاہر نظر ہوندی ہیں جو بھی مادہ پیسی یہی مان نہیں جو بھی مادہ دے چکڑے ہوئے ہیں مگر اس دنیا زندہ سنن والے ہیں دیکھنے والے ہیں عقل والے ہیں شعور والے ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سارے انسان نظر ہوندی ہیں ایسا مادہ جناموں نے شان نہیں نہ وہ زندہ نہ سندہ نہ دیکھدہ ہونے گل کہ انہیں بھی مادہ چکڑے ہیں مادہ آپ انہیں شاہر ہیں تو خالی سانوں نے دیتی ہیں ایتھو دیریت جڑی ہو بالکل دا جواب چوٹا ہے اللہ نے مننا پھر سوال حال ہو جاندے کہ آپ زندہ سانوں نے زندگی جو خود سندہ سانوں سنوڑا بنایا دعوت اللہ علیہ السلام نے سادہ جی گل کہ جس نے ہمیں دیکھنے وعدہ بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوں ایسا بہری یہ ثابت کردیں بھی مادہ چیئے شانہ آگیاں جنہیں اوڈا انہیں اللہ رکھ رانگی کوئی گر نہیں ہونا ہو چاہیدہ جلہ زندہ ہوئے سندہ ہوئے علم اکر وراغ اوئے دنیا بنا سکتا ہے بنائی ہوئی شاہر ہیں جنہیں شاہر ہیں نظر ہوں ایس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جیدہ توانوں میں آنا نا کیوں کہ ایمان لے آل ہائی ہے ہمیشہ تو زندہ ہے انہوں فارسیت کہہ تو زندہ ہے جاوی کوئی وقت نہیں آیا نہیں سی نہ ہونا کہ نہ ہوئے کدی ہمیشہ 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 جنلی تسلی جنلی یعنی کوئی وقت نہیں ہوئی کدی ہی منظری اور باقی باقی دنیا کس طرح کہاں خود و زندہ اپنے آپ احل قیوم باقی ہر شہ جنلی اوہ سہارے کہاں نبی ولی عرش مرلہ زمین عثمان انہ سارے انہوں تھام کے بیٹھا ہے وہ آپ انہوں حفاظت کر رہے ہیں دنیا چاہ رہی ہے قیوم دے اندر ساری دنیا دی بقاضہ دعانا آگیا آپ زندہ باقی ساری دنیا دی بقاضہ دیا نا کیوں کہاں اوہ سہارے سے کہاں اوہ چل آ رہا اوہ حکمنار جنہوں نے چاہا فران کر کے رکھ دینا انہوں نے اپنا کوئی وجود نہیں جنہائے انہوں نے اپنی خوزاتی خوبیت لا تا خضوص انہوں نے ساتھی جیسے ان ماری بوٹی زندگی کپیہ سار سال دی ملدی ہو جائے چی کمزوری ہیں کہ لولا لنگراہ کوئی بیمار ہو جاندہ کہ انہوں نیند آ جاندی ہے بڑے تو بڑے نبی رسول جوڑے بے ہوش ہو جاندہ نیندی آلت نہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام پہ کی گزری ہونا تو کائم آج کو بڑھا جاتا ہمارے اللہ رسول اللہ علیہ السلام جاندے آپ نے کوشش کی چیز اسی مرد جاند پانی مانگوایا تباچ پایا حضورنو پھٹھایا پانی پایا کہ انجاوں نے جمعات ہو چکے نہیں لوگ رئی کریں اپنے رضا کے دور بے ہوش ہو پھر پانی پایا پھر اسے ترہ پوچھیا پھر بے ہوش پھر پانی پایا پھر اپنا پک لوگانو کہا دیا انجا آلت پارلی اللہ رسول اللہ نے چاہر کیا میکنان ہو تا خضور سنان تمرانو نین پہ کجا رہی ان موم بھی نہیں ہو ایسا بیدار زندہ وہ اس جہانوں سمجھے اور ٹھیک ہے غلام جی نے برک جس طرح بھی مگروں نے سمجھوڑی اسرائیلی رویہ جلی ہی کہ موسیٰ علیہ السلام دے زین کی گلائی ایٹھا جہان خدا سمجھے وہ انتکاور نہیں ہوں دی کھزی وہ نیند نہیں ہوں دی در ان دو شیشے آکھا پھاڑا ایک ایجرے پھڑایا کہ ایجرے تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا چھڑی پورے جی نیند آئی جی ہوا سیچے گیا فرمایا کو سمجھ آئی کہ میں نوں گا جہان کیمرہ بھی اس تو فرمایا خدا ہوا نبیان ورینو جنہاں مردی وچالو سندے بھی بے ہوشوی ہوندے اے خدا نہیں ہوسکتے دنیا کس طرح سمارتے ہیں لا تاخذو سنا تم ولا نا نا انہوں گر آٹا ہوتا ہے نا نیند آج انہیں سارے سیاہ دوستان حالا کے حدیثان بلکل صحیح انہیں اپنے حصورتے ہیں نہیں اسی من نہیں سکتے نبیانا اتنا ہوئے یہ تو فرضی بن دیا کہ اللہ منن لگ پھر دین رہی دا نبی علیہ السلام دا ہوں دا کہ آپ نے ایک سفر کیتا ساری رات سفر کیتا تھا پچھلے حصے رات دے چاہب نے آیا کہا کون ہے یار سارے ہوراں سنی آرام کر لی وہ ذرا خیار رکھے جب فجر ہوئے نہ تے جگہ دے باقی حرام کر دے تو حضرت بلال رسول اللہ سب ساؤں جب میں خیار رکھوں وہ اونٹتے کجاوہ نالائیں پشت لگا کے مشرق نمون کر کے کھڑے ہو گئے بے فجر ہوگی تو میں دکھا دوں گا مہے رونا تے بھین نہیں دکھا دے ساؤں گی دن جب چڑے سورج جدہ گرم ہوا حضورتی اکھاں پیلے کلیں آپ نے بلالر تیرا خیال کرکسا کچھ گیا انہیں اگا یار سوالکوش نہ کھو جلی شاید تو عرصہ غالب آگی میرے سے جائے چارہ کوئی نہیں رہا تھا کہ دین چڑھے ورابنا کیا اٹھو دوسری عبادی جا کے وضو کیتے پھر ازان اخوائی دو سنتا پڑھیا جماع کے لیرہ تتاری سے پہنجی سب سیاہ سنی کتاب صحیح سندہ نہیں تھی لبینو اس طرح نہیں ہو بھر توسی کونوں دین بنو کتابوں کٹ کے وقت اوض فرق اللہ نے سمدھا جنہی مردی شاہ نے سندے بھی ہے بے ہوش ہوئی ہندے یہ دنیا سنبھار سکتے صرف میں خدا ہے جنہی ایسا زندہ اور قیوم ہے لا تاخذو سنتوں والا نام نہ انہوں گاؤں دی نہ نید ہوں دی اور یہ ٹکڑے بھی بچے جنہی پڑے لکھے ذہن چھ رکھنے اس طرح چل جائے پہلا ہاں ہندی ہے اللہ وہ اللہ ہے اگلا جمعہ نفی ہے اس کے سوا کوئی علاہ نہیں پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے اگلے ٹکڑے چاہ جنہی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں نے پھر نہ سونا چاہیے نارک نفی ہے وہ پہلی شہنویں مکمل کر لی کیونکہ سو جانو والا رو گراد والا جنہی قیوم نہیں ہو سکتا سمال نہیں سکتا دنیا انہوں نے اگلی فکر آیا کہ زمین اور آسمان دن در جو کس ہے وہ دی اپنی مل کی گئے کسی دوسرے تک مرلا بھی نہیں کسی نے کوئی بنایا ایک رونڈا نہیں پیدا کیا جسم با کہا دے نا ہے میرے شریک بن گئے جہان میرا اور میں ہونے بباس ہو گئے میں مارا پہ گیاں کو کمدور ہو گیاں میں ہونے دنیاں گیتی اللہ اللہ الخلق والا مرسولو اے دنیا اللہ نے پیدا کی تھی اور او دائی حکم چڑھ رہا کسی نبی ورلہ نہیں چڑھ رہا میرا حکم جاری ہے اس لئے لہو ایک ملک لی کہ ہے کدہ جہان مالک کون ہے اللہ اعلام چین نہیں چیزیں چھپی ہیں ہمیں ستاہی اٹھائی ایمان ہے عربی چلے اقلامی اس لئے اللہ ملکیتی ہو دی دجھے کہتے ہیں کوئی بنایا ہوئے تو مالک ہوئے اور دوسرا ہے بیدے چیزیں تدبیر حکم چل دا ہوئی میرا کئی اندار چیز میری ہے مگر دجھے نے سامنے یا میں آپ ہی حفالے کرتی نہیں فرمایا ہے مالکی میں اور اے دا چلاون والا رجی تدبیر انکلام کر رہا ہی میں اس توساں نا کسی دجھے دخل نہ منو اور انہیں مکمل کر کے آکیا بیش حصے دار ہونا تے کجار ہے ایتھے تیوی ہے من ذللہ دی اسفاندو اللہ دے تزیار کنو کوئی نبی ولی اینا اثر سوخ رخزات اینا اللہ دے دربار چل دا رو بیابی دیوار دیا اللہ نو من نہیں پہنگی ہے ایتھوں میں مشرک کامہ تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں جی کیا بیاب دجھے دا حصہ یہ حصہ نہیں بنایا کہ کیا سفارسی ہے انہوں جی سفارسی ہے رو برد کر رہا ہے یہ بڑے لادلے ہیں اللہ تعالی نے کہا لادلے ہیں اللہ نے کوئی مقام نہیں جتا کہ خدا دے فیصلہ نہیں دخل دے من ذللہ دی سوال کیتا ڈڈڈا کون ہے وہ نالو دا میرے سامنے جو میری اجازت کے بیت سفارس کر سکے تُسی جاندے ہو منوال ہوئے منوال زباہ نہیں کھول سکے لا یتقلم ہونا اللہ مناظین اللہ بول بھی نہیں سکتے جد تک میں اجازت سمجھ سب سرمیہ کر کے کھڑے ہیں کیوں تو سی مرے نالا میں رائی جندے گیا انہوں پوچھو کام کر دوں گا من دلوی اشفہ اندہ ہوئے اللہ نہ کوئی حصہ دار ہے بادسائی نہ کہہ زینہ اثر ہی ہے حصہ کوئی نہیں مگر جو چاہے منوال اندہ فرمایا ہے ہو جی کوئی کرنے اللہ اپنی مرضی ہوئے عذاب دے وے مرضی ہوئے بخش دے وے لوگوں نے رائے دامتاز نہیں کچھ یوڑی نہیں رکھی بھی جا جدینا کئی سارے بٹھے ہیں پہنہ لمن الملک اليوم لیلہ الواحد القحان اور بڑی پیاری بات پھر سمجھیں کیوں پھر اللہ تعالی کرنا ہی چلاؤن دارے دلے دوسرے پڑے لکھائیں زینہ انہوں اللہ نے تسلیح دیتی منطق سمجھو لاجک فرمایا ہے دلے علم چاہیے جہان چلاؤن واسے زرے زرے خبر ہونے چاہیے یا لو ما بہن آئی جی میں نے یہ سفارشاہ مانی جا ہوا یہ تھی اپنا نفعہ نوکسان نہیں جانتی انہیں نہیں کہے نبی نے پتا میرے موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے اللہ نے اکھاں کھوڑا لیا کہا حضرت خضرنا پھروایا میں صرف ٹیننگ اللہ سامنے توسے اڑکا پکار اٹھا رہے ہیں بیک ہی ہو رہے ہیں بات جو نے آکھا اللہ نے حکمنا کیتا ویچراز آئی اتنوں بیکھنے لئے اللہ ماری ہیں اس تو اللہ تعالی نے واقعہ اس تو ہی بیان کی تھا کہ نبی نے یہ سفارشاہ مانی جانتی بے اس دنیت کی ہو رہا اس تو میں نے سفارشاہ مانی جانتی کارخانہ تباہ کرنا یہ جہان پر بات کرنا میں آپ جاننا بھی کڑیش ہے بہتر ہے تو کڑی نہیں یہ یہ مسلطہ میرے علم تینہ دیں انہیں نونہ کی پتا لگتا جنہاں اس تو یہ جب ہرشتیان سے پارچایا کہ آدم اللہ السلام با جو ذکر ہویا انہوں نے کہا خون خرابے کرو گا وہ تھے اللہ تعالی نے کہا نہیں تو انہوں نے میں ہر شہر نم جاننا تو بیچارے من گئے انہوں نے حد بنا پھر کہ سبحانک اس نے یقین رکھ دیا کہ تو کوئی غلط کرنے نہیں کرنا لا علم اللہ مگر سانوں علم کوئی نہیں اللہ معلوم تنا سواہے دے قدی کو گلتو دسیں یہ تو فرمایا پہ اللہ جہنہ نوان دے جہانے چلا رہے دے یہ ثابت کرو کہ ذرے ذرے نم جان دے پہلے گمراہ لوگ پھر علم غیب تھے بیس کرتے ہیں میں نے فضول چکڑے دیں یہ جاریت تو ہی اگر تسی کہر اور نوان من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانداد پھر شرکتہ بوہ کھول گیا پھر گنجائش پیدا ہوگی پھر جانداد پھر اس کو مزمانگ لو اللہ میں کیا نہیں اللہ جانداد ہارو شہنوں جڑی لوگوں نے سامنے ہیں جڑی یو نہ تول لیں ان عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شہاں بھی جانداد جڑی بندے بیکھ رہے ہیں اور جڑی میں نے تو کسے نہیں بیکھنے انہوں بھی جانداد جو گزر گیا ہو بھی جانداد جو ان والا ہو بھی جانداد وہ دا علم ماضی حالتے محیط ہے ولا یو ہی چونہ بشاہ من اللہ محیط جنہاں تسی یہاں دے مشکل کچھات حضرت رہا اے کوئی نہیں جاندے اے صرف ہونا ہی ہو دے علم تو جاندے جو لغاب دستے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بیڑی سوار ہے صحیح بخاری جانداد وہ اس وے ایک کڑی جا آئی اور انہیں سمندر چکتے انہیں پانی دی پڑی حضرت خضر نے آکھا موسیٰ میں انہوں تینوں جو رب نیرم دیتا اس طرح ہی جو میں سمندر چکتے سمندر ہوئی ہے اس طرح اللہ پاکہ فرمایا ہر شہنوں جانورا میں میرا ہی کام ہے فیصلہ کرام بھی ایک کام ہونا چاہیے گی نہیں باقی کوش نہیں جاندے سوائے جد قدی میں انہوں کو گلدہ سنا کوئی خبر نہیں نبی علیہ السلام کو مقدمہ ہوندہ سی رسول خدا پہلا اعلان کر رہے ہیں مننوارے ہوں جو مرضی بنائی پھر میں اللہ رسول کدی کو تائی نہیں کی تھی حقیقت کھول دے صاف دست جا کہ میں بچ رہا اور میں کوئی نہیں جاندہ بچار چکیڑا فریق سچا کوئی چھوٹا میں نے دعا فریقان دا کوئی علم نہیں میں تو اڑی یہ گلنہ سون کے فیصلہ کرنا ہو سکتا تو اچھو ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے ادنا کرنا کرے میں مننوار کے سچا میں خیال کرنا یہ آپ نے لفظ فرمائے کہ میں ہوتے حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا جاہا حلال ہو گیا اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کر رہا تو دوز خدا ٹکڑا ہے پامے لہجرے پامے تھٹ اسے کئی جڑے سے انہوں نے توبہ کر رہی ہیں بے یا رسول اللہ میں چھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو آپ نے کھوڑ جہاں کہ میں بشر ہیں اور کوئی نہیں جانتا تو اٹھو کون سچا کون چھوٹا خدا دا نام بننا جو دین ہے نا اوہ کتاباں جو پڑھو اہم جرہ کوئی عالم ممبر سے چڑ گیا چوٹھی سچی کہانیاں سناتی اے نہیں ٹھیک ہے بلکل یہ تھا کوئی حق نہیں رسول کریم علیہ السلام ایک سفر سی بنو مسلک دا قبیلہ سے اتے چرائیے واپس آن جان ایک کوئی مقام تھی سارے مسلمانوں تا کیمپ پر لگا ایک انساری اور ایک مہاجر پانی کڑن توی چگڑ پہت ایک انہیں دوسرے ذرائق چھتیونڈی وڑتی انہیں دعائی دیتی اپنے کبیلے یا اللہ انسار انسار بھی تلواراں کٹ کے آگئے مہاجرانوں نے آواز دیتی مہاجر آگئے صاحب بندی ہوگی مسلمان مر چلے نبی علیہ السلام نے آواز سنی خیمیں تو نکڑے آئے پھر آپ نے آکیا کھا کہ میری زندگی کی جاہلی اتنی آوازیں پھر کفر سے نہ رہے شروع کرتے جب انساروں آجاز مہاجروں کوئی گالیاں سے جڑا چوٹھا چوٹھا کرو ایک برادریزم کوئی شہر اگ بجائی ٹھنی کی مگر اس باروں پہ کم ہو گیا خراب گل چل پی اگر پھر بین گئے گل چھڑ جو گی اپنے حکم دیتا کوئی کرو بہت تھک گئے لوگ بہت تیرا چون بھی آپ آرام کرنے چل دے ہی رکھا او سے ایک حضرت زید بن ارکم درہ چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول انہیں بیکھا کے کہ جگہ عبداللہ بنو بھائی اروزی ساتھی کی بیٹھے جاندے سی نمازان پڑھ دے جہاز ہے کہ منافق اندروں نے پریج تو عبداللہ نے منافقوں سے سارا ذکروں اپنے ناظرین توبہ 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 دے گلوں نے کہی کہ تواڑی نسالو یہ سمدن کلبہ کیا کہ کتبہ پڑھو تو انہیں پڑھنا دے توسی انہیں تھاندے توسی انہیں تھاندے ترکھا دے جاتے میں کئی داسی میں نبی نمان موشیر جنات تو ہی میری نہیں سنن ہن کی نتیجہ نکرہ توڑے بندے چونی ہیں وڑی ہیں تھپڑے بندے اگ لائی جانے اور نارے کیا لا تن پھک وڑا مندہ رسول اللہ ہونوی جا کے چندے بند کرو انہیں کوئی فند نہ کرتو حتی انہیں پکھے مردے تو نکر جائیں یہ بھی اکلمات کیا بیسی واپس جاؤں گے عزت والے جنہیں انہیں زلیلان کر جائیں اپنے آپ نے عزت والا آکھیا نبی علیہ السلام رب دے ساتھ انہیں زلیل آکھیا مادر یہ حضرت زہدوں نے سننی بچے انہیں آکے رسول اللہ اللہ علیہ السلام دے سیئے یا رسول اللہ کہا لے مسلمانوں تو آپ بکواس کرن رہے تو حضور نے بلایا تو قبیلے دے لوگ آگئے عبداللہ بے آگئے انہیں آگئے تو بات یا رسول اللہ سی تو انہوں نے نبی منہ یہ حجین کے لانسی کر سکیں وہ تصاف حضیث چاہوں دا کہ حضور نے زہد نو چوٹا کر دیتا کہ تو بچہ چوٹ بولیتے ہیں خدا دا خاف کرو رباندہ میرے سوا کون غیب دا حضرت زہد فنمو دے میں نے اتنا صدمہ ہو جا کہ میں سچا سے صحیح لازل چی چوٹا پسد دا کم وقت حضور نے انہوں سچا کہتا میں چوٹا گیا مدین شریف جا کے بہترہ کئی جن کرون نکلیا اللہ تعالیٰ نے صورت ساری کے منافقی جدا ترکو ہوں گے نہ ہی منافقی کسمہ کھاندے تو اللہ تعالیٰ چوٹے کوئی نہیں مندد انہوں نے چیچیاں پس حضور نے ساتھ کہ انہوں نے کان مڑے ہو دے پیار نکلیا یاد اللہ نے سچا کیا چوٹے نکلے اللہ رب العالمین خورو دائے میں رب رہن جو انہوں نے میرے بندے ٹھیک بلائیوہیدونا بشاہ من علمی اللہ باقی جڑے جنہ کو دستہ ہونا پتا اور انہوں نے بشاہ من علمی اے اللہ دے ہم جو زرہ برابر اپنے آپ سمجھ سکتے جت کھو اپنی مردی دستہ پتا لگ ورنہ کوئی پتا نہیں کنے موقعات ساتھ رہی نبی نبی اسلام ہم کش کردے رہے سورہ نے ساکھ کھو رہی نہیں پا میں اللہ حضرت تر نبی سنین 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 مسلمان ایک درہ سی چوری کی منافق مسلمان بنی یہودی دوست درہ چوری کی آٹھا چوری کی چاہ آٹھے بڑی چوندی پھٹی آٹھا چوندی انہ ایک مسلمان سچا درہ درہ سویرے جنہوں آدمی اٹھے چوری اسے کھوڑ کھوڑ یہودی سے کھوڑا چلا گیا سامان پیاد یہودی آیا کہ یار میں نے کوئی پتہ نہیں تو مسلمان میرے کو رہ گیا جانے تو میرا کوئی لگ محاملہ نبی کو آگیا اتومہ بن بیرک منافق دا قبیلہ ہی آگیا انہ قسمہ چکی یار ذرا ایڈا نے ایک پاک مسلمان یہودی بنان کر یہودی چور ہے وہ بے گناہ یہودی سے پات نبی علیہ السلام نے دنٹر ابو کیوں بے گناہ مسلمان مگر اپنا چور نہیں پھردہ جی تو تم چکڑے چکڑے میری ادارت چکڑے میرے سامنے پیش ہوں گے پھر کون سوائی چکڑے چکڑے مسلمان گروہ نے بلکل تہیہ کر لیا گمرا کر گھرد رستے پاتے بے گناہ چور بنا چور بھری کر چوٹھے چوٹھے چوڑے یہودی دور کو پھر حضور نے چکڑے چنیک میری دل دل میری کونی اس کو دنیا کیا ہے چلا ہونی چلا نہیں چلا اس فارسان میں گیراندہ تم دنیا جاں میرا سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے اسے کرسی ہو سما واتھا ادلا دی کرسی جدی نوڈے چا اسمان اور زمین جدی نا آئے ایڈی وڈی اسمانی ہو جائے بہت چاہتے ہیں زمینی ہو جائے بہت بہت بڈی کرسی کچھ اس ایک حال دی کورسی ادلا دیتا میری ایمبر ایڈی اللہ پاک دی کو بہت بڈی کرسی زمین اسمانو دے بڑا ہے وہاں تیہاں رویتاں میں لکھیا کہ جدانا کورسی وہ دے سامنے زمین اسمان ایڈی جنگل سے چھلا پہ آوے ہیں اینی کموندری وہ چھوٹی جی ہے جنگل بہت بڈی کرسی بہت بڈی ہے ایڈی جنگل زمین اسمانو دے جننے جم ایک چھاپ ہوندی کورسی ایڈی سامنے مگڑی نا گرنال جاندہ کوئی پیدا نہیں کورسی ہوئی ہے جو میں تھاڑے پوٹو صاحب اللہ عنہ مگڑا ہے میری کورسی بڑی مضبورت ہے کورسی اقتدار اور حکومت نو آندے ہے بادشاہی نو اللہ نے ادا دکھر گی اور اللہ تعالیٰ نا کرسی نیاں سے پینڈا زیر آنے نا کرلا کئی دو سے تانا دیں دے کہ سنی ہی حدیثاں جاؤں دا میں اللہ تعالیٰ جو کورسی سے پینڈا نا تو جو میں نمی کٹھی چر چر کر دی نا ایڈا ہی ہو دے چھو چینچی نکل دی بھائی حدیثاں چوٹی پا میں آرے سنو دی کتاباں سنی آپ مندے چوٹی ایس پاروں کے فرقے نا ہے کہ جو جنگل بدنام کریا کرو جب تو اللہ آپ ہی آنزا بے یار کے سے چوٹھے لے لکھ دیتی ہے اسی نہیں مندے لہو و تیر دی را کی چینچی کوئی نہیں ایسی کورسی ہے نہیں اللہ یہاں نا آتے بینڈا باقی حکومت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہی جڑی چپے چپے تھے زمین اسمان دا کوئی کونہ کوئی گوٹھے اسی نہیں سرابدہ آج نہیں ہر جگہ وہ حکومت اور بادشاہ دے ایسے گلدہ جواب تھی جو میں پہلا میں مثال دیکھتی بے لوگ اندے بادشاہ اپنے تلے وزیر رکھ لیں دے یا کمیشنر رکھ لیں دے ڈی چی ادارات دے دوسرے انہوں نے ضرور تنجھے بیچارے محتاج ہوں دے کمزور ہوں دے نہیں جہان سماسکے اللہ اسمانہ تو لے کے زمین تک سارے جاندہ آتے انتظام کرلا انہوں کی لوڑے اپنے نار حمیتی رکھنے لیے زمازگار رکھیں اجنے فرمایا اللہ دی بادشاہی وہ دی حکومت زمینہ اسمانہ تے چھائی ہر جگہ وہ دا را جا وہ دی اپنی حکومت ہے اور ذرہ 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 حکم دے تیج ایک کئی بڑی چیزوں نے دا قرآن تھی لے لہذا اندھا کہ ذرہ بھی نہیں حلدہ یا پتہ بھی نہیں حلدہ مگر مشہور ہے چلو کسہ اسی طرح ہی تو لوگ اتراز کر دیں دے بجے اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر لی حلدہ گناہ پھر تیڑے کر دے لوگ بھی وہ دے حکم نہ کر حکم دو ہے درمیان گلس ہے ایک حکم پکوی نہیں ہے تکبیر دا حکم او باقی اتبار کوئی نہیں ہو سکتا ایک تشریح ہے کیا کم جاید ہے آنا جاید ہے بندیان حکم ہے یہ بے شراب نہ پیو اگر وہ پین دے او نا دے اپنا قصور ہے باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہون جائیں طاقت ہون جائیں بندیان و آزادی دیکھتی لہار دی بات تو اس مجددہ تھی کہ اسلام آباد دی والقدر خیر ویشار رہی من اللہ تعالیٰ اے بلا اتراز کرنے لوگ سننے جو میں پڑھ دے کہ ہر اچھی بلی شادی تکدیر اللہ دی طرف ہوں تے اللہ ہی سارے کھون دا نا بندے آپ کر دے انہوں پورا اختیار ہے انہوں سمدھایا گیا کیا برا اچھا خود کر دے اورے تے اللہ تعالیٰ نے برا کیا انہوں نے دو دخلیہ سراما مکرک کی تھی انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دلا مگر جو سوال پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں سی کہ بندیاں نے کم کرنے ڈنگے سوال ہے جلے دیر یہ کر دے جنہوں نے بندے بنائی کے پھر جنہوں نے گناہ کی تھی اور اگر پتا سی روک نہیں سکتا انہوں نے بے باس کر دے انہوں نے سوالوں دا جواب تک لیے گا جو جاندہ بھی سی روک بھی سکتا مگر جو نہیں روک دا تو ازمیشنی خاندر انہوں نے فیلم مختار بنایا اہو ٹیسٹ دا ہو رہا کہ کون نے کی کر کے جاندہ دے نام دے نام دے نام دے نام دے اللہ آپی وجہ دخل دے دے پھر مجبورہ بے باس ہو جائے ایس تو دو چیزوں کہ جاندہ بھی سب کچھ ہے کہ کی ہونا اور یہ بھی بے باس بھی کر سکتا مگر کرے جلے آپی اختیار دے توسال بہت دے انہوں نے فیلم مختار بنایا انہوں نے پھر پشتا ہوں انہوں نے کہا کوئی یا ایمان شاہ فریوں میں وہ ایمان شاہ فریوں میں جیدی مرضی کفر کر لو جیدی مرضی ایمان لے ہو نتیجہ آج بڑا اممہ شاکر و اممہ کفورہ میں دو میں رستے تو انہوں سمجھاتے ہیں طاقت دیتی ہے ایک تیار میں ہی تو انہوں دیتا امتحان دی خاطر میں روک بھی سکنا ہے سب کچھ بھی میں پتا مگر مولا دیتی ہے جنگی جو کمانا چاہوں دی اممہ شاکر و اممہ کفورہ جیدی مرضی شکر گزار بن جاتے ورنہ اگر نامنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتا بھی اور روک بھی سکتا مگر نہیں اختیار پاروں نہیں روکلا امتحان لی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے برای اطراد ہوندہ کوئی جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندیا کی کرنا وہی بیبسی صاحب دی کہ وہ عاجز ہے کہ روک نہیں سکتا نہیں روکتا صرف ہے لیبلو اکمی اکمہ احسنہ ملا وہ زمانہ چوندہ ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون بڑے ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے امتحان دے کمرہ چالے برم بیٹھے ہیں کوئی پرچہ ٹھیک لکھ رہا ہے کوئی گالاں لکھے جنہوں دا امتحان دے لکھر رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کی جیدو پرچہ لے لنگے او دوں بعد نتیجہ آج جو گبتو فیل ہیں اس دنیا اندازہ کچھ نہیں ہونا آخرت جا کے نتیجہ نہیں کرنا برنا اللہ جاندہ بھی اپنی دنیا اندازہ بارے سب کچھ ہے پیش کی جاندہ اور جو چاہے کر دی سکتا بگر خود ہی داخلت نہیں کرنا تو فرما زمینہ رسمانہ جو دی حکومت چھائی ہے ہونے اس تجرہ سوال کمزور انسانوں سے زیان ایڈی بلتی دنیا اے دنیا اللہ تعالیٰ تھاک نہیں جاندہ ہے کہ بڑا مشکل کم کرنا کہ میں سمدازہ اے دا جواب تا ولا یعودہ حفظ ما اے دنیا زمینہ رسمانہ تا انتظام کرنا اے دنیا زرہ بھی مشکل کم نہیں جب میں میری اتیلی دیکھ رائی دا دانا پہ آوئے نا اے دنیا ہلکا ہے کم اللہ تعالیٰ تھا اللہ تعالیٰ دی شان بہت بلاندیا اے دنیا کوئی اوکھا کم نہیں بہنی زمینہ رسمانہ ولا یعودہ حفظ ما اے دنیا زمینہ آسمانہ سمبھلنا زرہ کوئی اوکھا کم نہیں کوئی اے دنیا مشکل نہیں آخری دو لفظ جلے فرمائے واہوالالیوالعظیم واہوالالیوالعظیم نہیں آکھیا مانا اے دنیا چیز بن جانا سی کہ اللہ عظیم یا چلیئے مگر اے دنیا گنجائش ہور دی بھی رہنی عربی پڑھے بچے سمجھنے اے حسر ہوا بھی معرفہ الفلام دلائے والی چیز بھی لگا عظیم تھی بھی لگا اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹو بھی معرفہ اگے پریڈی جڑی خبر بھی معرفہ پھر وہ حسر ہونا صرف وہی واہوالالیوالعظیم کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عظیم ہے اس تو سوا جڑے علی عظیم میں سارے ہمیں براہ نامی ہیں اصل علی عظیم تنہا وہی ہے حسر علی کی یہ بلند بلند کرتا ہوں اے نہیں بہو بہت تک تھا کسے چڑھ کے بیٹھا اے ہو جائے علووو نہیں علووو مکان نہیں علووو مکان ہے علووو مکان بھی بجائے علووو قدر مرتبہ کہ مرتبہ دے رہا دنہا عظیم تنہیے تو آٹے اندازیں ہیں تو بہت پڑے جنہاں کسی سوچے تردے یہ ہو جائے گرنائی ٹوپ جانتے سے کہ انہیں اپنے نار بہت سارے اہلکار رکھے آکی تے انہوں ملنا ہو جائے جو میں ڈی سی نو ملنی ملنا پنجا فلانوں اے نادانوں پسی حلی نینا نو سمجھے کہنا چیزیں تو بہت بلند و بار اوزی شان اس تو بہت اچھی ہے اے مثالنا نار مثالنا گرنان سنیاں رکھ دیاں فرک ہو جائے رہا کے اوپاک مثالنا کوڑوں سدا شان و چہرہ اے شان و چہرہ جدا دردما عدید آئی جو بہت بلند ہے پڑے تو پڑے ہے جنہاں مرضی اور رونہ کے اللہ آئے اوٹو کار سنیاں تزک جا سکتے تو آڑی اکل سمجھے انہیں اچھ رہی ہیں جو میں ایک کجی ہے اور سمندر کوئی بند کرنا چاہے کجی بچاری جنجاش ہے کہ سمندر نو لگے اپنے اے انسانی اکل توسنی کر سایی اے بالکلان دیئے تھے پیشنا جاہے جی لاغ راکھائیں وٹی ہے ڈوب مرندی اکلان حیرت دے درے بڑے بڑے دانشوار رخیر پاگلوں کے بیگ کہ شابہ نشستن دری فکر گم کہ حیرت گریفت آسینم کے گم سادی اندار کئی ذاتنا اس طرح میں آئی ہیں میں سوچ دائی رہا بے اللہ کی اخیر حیرت نے آیا حیرانی نے آیا کیوں آپ پاگل ہویاں اس میدان توڑے کیوں جڑونا اے کوئی انسانی اکل توانوالی کہلے وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے عظیم اور ہر اچھی صفت شانو دی جڑی لا منطحہ لعظمتی وہ دی شان دی کوئی حد نہیں آنی نہ علم دی نہ قدرت دی بہت اعلی حضرت نے دور لایا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالی نے خیر وہ بہت دور نہیں جا سکا بچارہ ٹک گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نے او دن تو لے جنہ دوزر کے داخل ہون تک اے مینہ کہ اللہ نے حضور نو زدہ زدہ دیرم دیتا ورنہ دنیا بنائی تو پہلا مجرہ لا محدود مانا وہ بھی نہیں مینہ دا جنہ دوزر کے داد بہت ہی جڑا ہمیں ساتھ جنہ دوزر کے دنیا بنائی اے نوانا کے علم حضور نو دیتا مگر یہ بہت ہی کیا کہ علم بھی خدا دے سامنے انہیں ہیں جنہ دس کروڑ سمندر ہوئے او دے مقابلے ایک کترے دے بھی دس کروڑ حصے کی جانا تو دس ماں کروڑ ماں حصہ کترے تھا اے حضور ظاہر میں کہ دس کروڑ سمندر دے خدا اے مولانا اندر زدہ ہم بریلی جانا پڑھ رہے ہیں اے بھی آکھا میں سمجھاؤں نہیں کہتا ورنہ دس ماں کروڑ ماں حصہ نہیں کیونکہ آپ دے رمدی کو حد دا دیں اللہ دے رمدی کوئی حد دیں آر عظیم بندیانوں پرانے عظیم کہنا یہ دوسرے ہیں وہ عظیم باس آئے ہیں بہت ہورکی کرے عرضی زبان مجبورا سمجھوڑا پہنی کیا بھی براند عظیم ورنہ اللہ نے کہا حقیقی وحوال علی رضی حقیقی علی رضیم صرف اللہ نہ وہ شاندی بلندی دا کوئی اندازہ کہ نہ وہ عظمتان جڑی ہیں وہ کوئی حد دونی نہ وہ کذرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے اے میری آواز تھوڑی دور تک جاندی درہ پرانوں میں انہوں نہیں سننی اللہ تعالی نے ایسا کوئی ادھلی دور نہیں رہتا کوئی فرق نہیں ہر آواز سنن دا ہر شکل نو دیکھ ریا کمال ہے جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جاندہ ہے کیا انہیں دعلم دی تصیرہ ہونے ہیں جڑے جا چکے ہونے ہیں وہ بھی جاندہ اور جڑے نہیں پیدا ہونے ہیں فرضی وہ بھی جاندہ اگر دل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرمو دا محنو پہچانو کیوں اٹھ دے جنہوں مرضی میرے راض ہیں دے وہ سارے میرے ممروک ہیں غلام ہیں میرے بندے ہیں اور وہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہویا اللہ نے آکیات تسیرہ سمجھ دے جب عیسیٰ علیہ السلام دی توہین ہے کہ انہوں بندہ کہتا ہے لیں یستن کفر مسیح یکون عبداللہ مسیح انہوں پوچھ کے لئے کوئے دے چاپنی کوئی حد نہیں سمجھا فخر سمجھا کہ میں خدا دا بندہ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ انہوں کبھی نہیں آکیا میں حبیب اللہ میں فلان جتھے موقع آیا انہ عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہیں مرتبے سے باوجود باشا دوانا محمد اللہ دے بندہ رسول ہے اللہ دے رسول اللہ اسلام حدیث پاک فرمایا کہ میری یودانی تحریف نہ کرے جنہیں میں عیسانیہ نے کی تھی ہے انہا مانا عبداللہ ورسولو فکولو عبداللہ ورسولو میں اللہ دا بندہ رسول ہے اور یہ ہوئی منو ہمیشہ کہنا بیسی انہوں نے اللہ دا بندہ مننے اللہ دا رسول مننے اور یہ بندگی انہا اچھا مقام دے 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 نا اعلیٰ صفت ہوندی نادانہ نے بنا لیا بندہ بندہ پاہی میرا تو عدا جلا ہے کوئی غلام ہوئے اللہ دا بندہ عبداللہ مرتبہ ہی کنی عبد دیگر عبدہ ہو چیزیں دیگر لوگان دا غلام مناعب ہے عدا دا غلام مناعب نہیں شان دی بات اس طرح قرآن پاک تصیبینے جتے کوئی عالی مرتبہ بیان ہویا نا نبی علیہ السلام دا وہ تھے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر میراج جی رات کی ڈی وجی پڑھ کے وی کوئی سورہ اس را کسی را شروع دی سبحان اللہ اس را بیاب دی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات و رات لے بندہ جو ویدہ ذکرہ اوہا اللہ عبدہ اوہا عبدہ اپنے بندے پر ویدی جو جی بدردہ موقع سورہ نفار انزل اللہ عبدینا یوم الفرقان کہ بدر والے دینا سے اپنے بندے پر کس طرح عنام کی تھا تھوڑے دیا بندے سے دینا دینا جی قرآن مقابلہ آیا سورہ بکرہ ان کنتم فی رہو ممہ نزل اللہ عبدینا اور کافر ہو یہ تو انشک ہے اس کتاب بارد جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری گئے اس کے مقابلے کی کوئی یعنی جت سے عالی گل ہے کہ قرآن ہوتا رہا بدر جمع کی میراج اللہ سے پائی بندہ ہی اور اپنے نبی جی سمجھ تھا انہیں کوئی رسول دی حد تک سمجھ نہیں آئی تو اللہ توفیق دے اب دیگر اب دو چیزیں نرہ بندہ ہو رہا اللہ بندہ بن جنا وقی بندگی کر کے بندگی فرق کی بندے نرہ خدا دا کلام سنی عبد حسین بندگی خدا کر رہا عبد حسین بڑا اچھا مرز رہ گئے رسول خدا ہی دیکھ نہیں خدا ہی عبد اپنی لوگ نے عبد حت بچہ عبر فوت ہو گئ رسول اللہ سو جاری صحابہ نے رسول تسی بی رہ رکھ 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 ابراہیم تیرے غم گئی بہت مگر زبان چوئی کہنا میرے رب پسند جائے رہ ایس تو سب بس راجز ایتھ رکھو خدا ایت شریک نہ کرو شرک جرم اللہ نے معاف نہیں کرنا وآخر رضاوان الحمد للہ رب العرمین وصلا اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآل سب بسم اللہ بس الحمد اللہ برحمت برحمت اللہ رب العالم والصلاة والسلام على رسول اہل کریم سیدنا محمد وآلہ وسلم آمین آیت القرصی کے پاس مندر میں رسول اللہ کی اشفاد کی وزادت کیا یہ کہنا جائز ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشفاد عطا فرمائے ایدہ جواب دیں تو پہلا جلائے الان آجدہ کہ کمسکین بٹی دی شادیدہ محمد اللہ تعالیٰ عجر دے پھر بڑھ کے سلیم بیٹا پکڑھ عجر دے اللہ پاک سارے اس بچین دینا شادیدہ کوش انتظام کر دے آج دی یا شام اللہ مذہب فرمائے تو انہوں بڑھ کر دے حصہ ڈالو مسلمان بچی دی شادی رسول اللہ دی خوشیدہ سباب حضورتی عمت اللہ تعفیق دے آیات القرصی کا جو نے لکھے آجے کہ رسول اللہ دی شفاعت برحق ہے نیک لوگان دی شفاعت برحق ہے مگر جلال اللہ تعالی نے پابندی لگاتی کہ میری اجازت نہ ہونی اس بھی سمجھنے گل بے کہ شفاعت جلی ساری دنیا لیے پامے کو کافرات پامے ممن اور شفاعت کبرہ خوندی کہ میدان حشر ہونا قیامت دی جلیہ سختیاں ہونی ہیں دنیا تھر بڑھ رہی ہونی ہیں مگر عجر عدالت بھی کاروائی شروع نہیں ہونی ہے عمل پرنے نہیں شروع ہونے سر تے سورج آیا زمین آگ بنی ہیں اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کو جانگی ہتا سی اللہ کو سپارس کرو یہ حساب کتاب سے شروع ہوگئے اے دخل فیصل ہے کوئی نہیں حساب شروع ہونگا یہ جلیہ لوگ عدالتاں جاندے دیکھ دے دیکھ دے دی وہ اسے تکیہ کھانے کئی دیر سے بڑی نہیں آوں دی اتنا دی حال مخلوق دہ ویہا ہونا تو پھر نبی الاسلام دے شفاعتنا حساب شروع ہونا حساب اللہ نے آپ کی کرنا کسی نبی ولی اوہ دیکھنی دینا اوہ دے ہاتھ پیر بڑھنے ہیں اوہ دا نامہ مال سامنے آجنا ہر شہنے اوہ سے گوائی دیدنی اوہ دے مطابق میرٹ تے فیصلے ہونے ایتھے کوئی آکھے نا سفارش نے کچھ چھڑا بیل کو توٹ پوڑتا اے ہوتی سفارش کا کوئی ذکر نہیں آیا ہر ایک اپنا کتاب پوکتو کا جنتی جنت جان گے دوزخی دوزخی جان گے اوہ دوں بعد تنہا کستانج پہ رسول اللہ بھی اور نیک لوگ جو رہنا ہو پھر اللہ جانے کروڑا سال با یاد ہونا کہ فرانا بندہ بھی نال ہندہ دی پھر اللہ دی بارگاہ جان گی وہ جبیں لوگوں دی قید مکجن دی پھر روبکار ازالت اللہ لیلی دی جا کے جیل آنے والخائدی بھی دی میاز مکجن چھڑ دیو ایتھا ہی حضور نے فرمایا پھر تنہا واران جاوان گے ایتھا ہی حضور نے ایک حد خدا مکر کر دو کہ آپ بندے جان چھڑا لے ہو پھر ایتھا ہی جا کے انہوں نے کر لیا اور آخری باری پھر کہ آپ ہونو وہی رہ گئے جنہوں نے روک لیا اے دوزخ چکڑ لے اے دوزخوں بار بار فیصلے جائے اے ہو جس پر رسول کوئی نہیں اللہ رسول نے شفاعت ہے یہ بھی یہاں دنیا سی آپ لوگوں نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے رحم کر دیا وہ بھی چلی نہیں سی مننا لی اللہ تعالیٰ ان سے رحم کر دیا اور آخری بھی جہنم تو نکلنا یہ بھی نصیب ہو جائے بچوں چھوٹی جائیے بھی بڑی بٹی کہلے وہ تھی دائمی پھتے رہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پناہ جائے کیا حال ہے احمد علی کو مشکل کشاہ کہنا سراتی طور پر جہر میں مشکل کشاہ ایک چاہر جنہوں نے مسیبتہ پہنییاں یا کوئی سانوں کو ضرورتہ ہونا جنہوں نے اللہ کو منگلے یہ ہو جائے تو مشکل کشاہ نبی کوئی نہیں علی نے کی ہونا ایک اور مشکل کشاہ یہ جلی ٹھیک مگر وہ مغادرتہ پہن پر ہوئے چیزہ انہوں نے نہیں کہنا چاہی جا آدمی توکھا کہا سکتا ایک مشکل کشاہی میں بھی کہنا مسئلہ کو مشکل لے کے آگیا بہاہت نہیں سمجھا ہوں دی ایک مشکل کشاہی ہر عالم کر رہا کسے انہوں کو علاج دی مشکل ہے اور ڈاکٹر اور طبیب ہوتا علاج کر دے تو حضرت پیاری رضی ہوں کیونکہ بہت مسائل صحبہ کرام جو کوئی مشکل مسئلہ آیا انہوں نے حل کروایا اور حضرت عمر رضی نے آکھا کہ ایسا موقع نا ہے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے دوسرے ابول حسن زندانہ موز رہا ہے ایک مشکل ٹھیک کہ علم آدمی نے اس باروں کے ساتھ مشکل حل کر دے قائد حضی سمجھا دے ایک مشکل کشاہی کر سکتا اپنے رمضی حد مگر لوگ اگری مشکل کشاہی چلے جاندے کہ رسک دیں دے یا شفاہ دیں دے اس طرح یہ چیزیں تو پڑے پہر جانتے خسرہ گل مولنی لنی تھی ایک کیسی نیکی اربضی کی توفیق نیکی اربضی کی توفیق تھے نیکی اربضی کی طاقت جڑی نہ کہ دو میں کر سکتا آدمی نے چھوٹی ملی یہ کیا نیک رستہ ہے یہ برای یہ اللہ جی طرف میں اختیار سنو ملے گا کوئی بے بسی نہ نہیں جی تیم تیاندی خاطروں نے آپ جی تیارہ جی دخلی جاندہ جیدو اللہ نے نبی بھی چھوٹے سب کوئی اللہ ایسا موجزہ بخالے تکیت ناڑی کافران منہ پیدا ہے جی اللہ نے کیا دے کام کرنا ہے تو انہوں پیجنا سی میں پیدایشی نا ولی پیدا کرنے تھا یہ جبردہ ایمان میں نہیں چھوٹا گال سناؤ شیطان بھی سنو رہے بندے آپ چھوٹے بکڑا رستہ زدان کی جب دیکھ لیں باقی توفیق ہے توفیق بدیدی نہیں ہوں دی نیکی کرنا چاہے آدمی اجلی کوش کرے تا اللہ ازا ساتھی بن جاندہ اجلی پھر حالات درست کری جاندہ انہوں توفیق ہوں دے کہ حالات اجلی ساتھگار کرنا موافق کرنا بدیدی چینا خزلان اوہ لفظ خزلان ہے کہ جا گناہ کرنا چاہے دفاع تک کھاندہ پھر آدمی آب لانتی بھائی کرنا پھر اجلی توفیق نہیں ہوں دی بدیدی نہیں توفیقہ کیا کرو نیکی دے کمالی توفیق ہے کہ نیکی اگر آدمی نواز پڑھنا چاہے خیرات ہو دی دلوں اللہ سارا دن دا بڑا ہو دی عشق پیدا کر دا پھر گانت ہوگا عادی ہو جاندہ انہوں دا اور کوئی سوال ہے دو بھی پیش جا کرو اللہم صلح علیہ محمد النبی الامین و از واد امہات المومین و ذریعتی و اہل بیت اکماس اللہ تعالی علی ابراہیم انہ کا حمید میرے حج ساتھی عمران و پیشلی وری خادم صاحب دا سے میں نے یاد آگیا انہوں نے والا صفات ہوگا انشاءاللہ انہوں نے نماز صبح دعا کرنی اور اور بھی مرہومین جلے انہوں نے لی اور جلے عمرے اور حج تک ہے انہوں نے دعا کرنی بڑی خوشیہ بینا جنہوں نے بہت موقع ملیا جلے عمرے ہاتے جا رہا کوئی بلا کے بیان کروندہ کوئی ویسے ملاقات کردہ یقین جانہوں نے لوگوں نے جانا سارلی ایمان دی طاقت دا سبب بند دا انگلستان دا ضروری آزمزا انہوں نے پارلیمنٹ کھڑو کے آکیا کافر سمجھے انہوں نے اوڈی آتھے قرآن سی اور دجے پاس سے مکہ بھی طرف انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے اکا جلتے کتاب موجود ہے اور مکہ جو کٹھا کھڑا انہوں نے سلام میں نہیں سکتا اسی جنہیں مرضی پادری چیار کردی ہے انہوں نے اپنے نبی جی یاد ہوندی ہے اس طرح زیادت سے ہر میں نے ایمان نو طاقت بخشنا ہوئی ہے مکہ مدینہ جانا انگی چھیت سمجھو کوڑے پیجن دے ایمان جڑا ننے سرے تزندہ ہو جانا بڑی بڑی کیا لیا اور اس موقع سے پھر میں انہوں نے ایک شیر دی جڑا دو راز ہیں میرے زیادہ خاجہ نظام دین اور یارم تلالہ دیلی بہت بڑے بزرگوئے ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے یاد کر کے پھر ایمان شیر کیا سبا بسوہ مدینہ روکن ہم دور جڑا آدمیوں ہوا نہیں دری یا پھر شاعر بناؤں دے نا تو ہوا چلی پرے دی تو ہون میرا سنے سبا بسوہ مدینہ روکن اے سبا تو مدینہ شریف دا روکر حظیم پھر مدینہ روکن زین سے کچھ نہیں کلی ہم نہیں نہیں خبر کو نہیں ہو رہا ہی آج نہ لیا بگرد شاہ مدینہ کر دو مدینہ شریف جا کر رسول اللہ دی روزہ پاک دے پھری بسط خضر و سلام برہاں اورے میری طرف انتہائی یادینا سلام کہہ دی اے ساری ہیں باتن صرف حضور نا اپنی محبت متعذہ کرنا لئی ہیں حضرت عمر دعا جلی میں ایتھے بیٹھا کر لنا کرنی چاہیے اللہ مزید بیتا که تشریف و مطا دینوں تکریم و محبا اے اللہ اپنا جلائے کارنہ ہے جی رون کھور بڑا ایتھی شان بلند کر وزید من شرف ہو و کرم ہو ممن حج ہو ایتمرہ ہو تشریف و مطا دینوں تکریم و محبا اور جڑے لوگ حج روم ری جاندے اللہ انہوں نے مطبع سانتی اضافہ فرما وہ کر جنہ رون کو کئی لوشکیاد کردن اسے راش بڑا راش منگ کیوں تو راش کٹے نا ودہ جائے اللہ تعالیٰ دے کردی رون کے اضافہ ہونا تیزے کم ہی نہیں ہونی چاہیے تو شیئر اس طرح تھی سباب سوے مدینہ روکن اذین دعا گو سلام برخا میں جب دعا کر رہا نا میرے عاجزی طرفوں سلام کہیں بگرد شاہ مدینہ گردو بسط فضر و سلام روزے دے گرد پھریں بسط فضر و سلام گردہ بڑی عاجزی نا میرا سلام کہہ دی جیم جا کھا چتھی دکھ پڑی پہلے پہل سلام دعا دی دوروں دور و سندیاں بیلیاں دی کو جو خیر دی خبر لیا دی سادے دلان دے روگ سمیر سینے اتھے جا کے کھول سنا دی پاویں ملے نہ ملے جواب تھا نو دکھی دلان دی پوچھا دے اس طرح مکہ اور مجینہ سمجھ جان ہے مسلمان دی اور ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے جب تو بعد اللہ نے آکھا ہونے ہی یار تو آنا گل کر رہو کوئی موقع اے ہوئی کافی یہ قیامت ہے کہ انہوں پڑھو سب کچھ یہ دی اللہ میرے اور چارے دلان چھت چھا ایمان پیدا کرے قرآن نہ محبت ہوئے اللہ کے رسول نہ ہوئے اللہ صلی علیہ المحمد وعاللہ محمد اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَائِ ذِلْقُرْبَى وَيَنَعَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْدُكُمُ لَا اللَّهَ كُمْسَكَرُونَ اب بچی دی مذہ کر دینا دی اللہ تعالی در دی حسابات ہو